دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں چار کمرو والا گاؤں میں گھر کا نقشہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی سائز کے گھر ہم بات کریں تو 33 بھائی 43 فٹ میں یہ پورا مکان میں نے ڈیجائن کیا ہے جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہوں گے اسی موڈل کو پورا ڈسکس کریں گے اور بہت بہترین سا پلان ہے اگر آپ گرامیر چھتر سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ گھر بنوانے کی سوچ رہے ہیں چار کمرو کے ساتھ وہ بھی دو پورشن میں یہ دو بھائیوں کے لیے گھر کا نقشہ ہے اور پورا یہاں پر میں نے جو بھی چیز کریڈ کی ہے وہ سمیلر دو پارٹس میں کریڈ کی ہے جس میں بھوش میں کبھی بھی اگر آپ کی گھر کا بٹوارہ ہوتا ہے تو سمیلر چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں تو انہی کے کہنے پر ایک ہمارے سبسکابر ہیں انہی کے کہنے پر موڈل کو ڈیجائن کیا ہے انہی کے کہنے پر یہ پورا موڈل ڈیجائن کیا ہے فرنٹ ڈیلیویشن کی بات کریں تو آپ کو بیشت دیکھنے کو ملے گا اس کے انٹیڈیر ہے وہ بھی آپ کو بہترین سا ملے گا اور یہاں پر اگر ہم بات کریں وینٹلیشن کی تو ساری چیزیں میں نے پروپر طریقے سے مہرے سے کی ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیس چینل کو سبکرائب جرور کر لیں کیونکہ یہاں پر میں لگاتا ہے اپڈیٹری ویڈیو لاتا رہتا ہوں نئے نئے ویڈیو لاتا رہتا ہوں نئے نئے موڈل سے لاتا رہتا ہوں چینل کو سبکرائب کرنے کے لیے اگر آپ وال فون پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ایک سبکرائب بٹن آتا ہے لال کلر کا اس پر آپ کلک کریں گے بغل میں ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس پر کلک کریں گے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر کے آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر سکتے ہیں چینل سبکرائب کرنے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں ویڈیو آپ تک لاؤں گا تو آپ ویڈیو کو پروپر دیکھ پائیں گے اور ہمارا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے گا تو آج کا جو پلان ہے 33 بھائی 43 فٹ میں وہ پورا ڈسکس کریں گے تو میں سب سے بلے بتانا چاہوں گا 33 فٹ اس کا فرنٹ ہے اور 43 فٹ اس کا سائیڈ گھر ہے 3 سائیڈ کلوجڈ گھر ہے دیکھیں گا دونوں طرف سے کلوجڈ ہے سامنے سے روڈ ہے اسی سے یہاں پر پورا انٹی یہ بیچ میں اسٹیرز ہیں دو دیکھیں گا دونوں سائیڈ اگر ہم بات کریں میں نے جو بتایا ہے سیملر چیزیں کریٹ کی ہیں تو یہاں پر ایک گیش ٹوم ہے جو کی ونڈو یہاں پر دیکھ رہا ہے ادھر بھی لیوٹ ہینڈ سائیڈ میں بھی ایک گیش ٹوم ہے اور یہ ڈیجائننگ کے پرپس سے یہ بلاک کلر کا آپ ڈیجائن دیکھ رہے ہیں اور یہ پلہ روک ہے یہ پورا میں نے ڈیجائن کیا ہے تو گراؤنڈ فروڈ کے اگر ہم بات کریں تو یہ اس کا گراؤنڈ فروڈ ہے جو آپ انٹری کریں گے یہاں سے انٹری کرتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ایک بارندے ٹائپ میں انٹری کر جاتا ہے اس کے بعد میں لیوٹ ہینڈ کو ڈسکس کرتا جاتا ہوں تو لیوٹ ہینڈ میں ایک آپ کو گیش ٹوم ملتا ہے یہ دیکھیں گیش ٹوم فرنٹ سے ونڈو ہے سائیڈ سے بات کریں تو یہاں بھی ایک ڈور میں نے بیچ میں دیا ہے دونوں سائیڈ ونڈو دیئے پروفر ونٹلیشن اور اس گیش ٹوم کو اٹیجڈ ایک لیٹ ہینڈ بات میں نے یہاں پر دیکھی دیا اندر سائیڈ کو یہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہ ڈور یہاں سے یہ لیٹ ہینڈ بات کے لیے یہ ڈور کے اٹیج لیٹ ہینڈ بات گیش ٹوم کے لیے سپیشل میں نے دیا ہے تو یہ لیٹ ہینڈ ہوگا اگر رائٹ ہینڈ کی بات کریں تو سمیلر بلکل رائٹ ہینڈ میں بھی یہ دیکھیں یہ ڈور ہے اور یہ دو ونڈو اس کے بعد یہ پورا گیش ٹوم اور اٹیج لیٹ ہینڈ بات یہاں پر میں نے کریٹ کیا ہے آپ کا گیش ٹوم کے لیے تو یہ تو سمیلرٹی ہوگی گیش ٹوم کس کا جب انٹری کرتے ہیں مین ڈور میں مین ڈورس یہ ہے یہاں سب انٹری کریں گے سائڈ میں ونڈو ونٹلیشن کے لیے تو آپ آ جاتے ایک بڑے سے ہال میں جیسے آپ ہال میں آتے ہیں تو سب سے پہلے میں بتا دوں یہ آپ کا لیفٹ ہینڈ سائڈ میں کچین ایریہ ہے رائٹ ہینڈ میں بھی کچین ہے تو یہ ڈور میں نے یہاں پر اوپن رکھا ڈور نہیں دیا اگر آپ اسے اوپن کلوش کرنا چاہتے ہیں تو وال کھڑا کر کے آپ یہاں پر دور لگوا شکتے ہیں تو یہ کچین ایریہ ہے لیفٹ ہینڈ میں یہی رائٹ ہینڈ میں سمیلر بلکل اس قطع سے آگے بڑھیں کہ بڑا سا ہال ملے گا بڑا اسے ہال سے آپ دیکھئے کہ دونوں کورنر پر آپ کو بیٹ ڈور مل جاتے ہیں ایک اس لیفٹ ہینڈ کورنر پر ایک رائٹ ہینڈ کورنر پر اور دونوں میں ایک اور میں نے یہاں پر تکی جو جگہ بچہ اس کو دو پوشنر میں ڈیوائیڈ کیا ہے ایک لیٹ ہینڈ بات یہ ہے ایک لیٹ ہینڈ بات یہ ہے اور اسٹیئرز کی بات کریں ہال سے ادھر سے آپ شرانہ سٹائڈ کریں گے اسٹیئرز سے شرکتے جائیں گے فیلٹ ہن ہو جائیں گے تو لیفٹ ہینڈ کے اگر بات کریں تو اس والی وال سے جو بیچ میں ہاں پر میں نے کیٹ گئے اس وال سے لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ایک پورا پورشن ہے گھر کا ایک رائٹ ہینڈ میں پورا پورشن بلکل سمیلر پلان بنایا ہے میں نے تو لیفٹ ہینڈ میں اگر بات کریں گیش ٹوم ملے گا کچن ملے گا لیٹ ہینڈ بات ملے گا اسٹیئرز ملے گی اور ایک پھر سے بیٹ روم اور پھر لیٹ ہینڈ بات تو اگر ایک فلور کی بات کریں ایک سائیڈ کی بات کریں تو دو بیٹ روم دو لیٹ ہینڈ بات ایک کچن اور آپ کا اسٹیئرز ملتا اور ہال ملتا ہے ایسا سمیلر پھر کو رائٹ ہینڈ میں دو بیٹ ڈوم لیٹ ہینڈ بات دو مل جاتے ہیں آپ کو کچن ایک ملتا ہے اور اسٹیئرز ایک ملتی ہے اور سائچ چطہ آپ کو ہال وغیرہ یوز کر دیکھ لیے کبائٹ جگہ مل جاتی ہے تو اوورال تیتیس بھائی تیتالیس فٹ میں یہ چار بیٹ ڈوم چار کمرو والا گھر کا نقشہ ہے اگر آپ شنگل سنگلر ہیں تو آپ کو ایک اسٹیئرز وہ تھی دو بھائیوں کے لیے انہی کے کہنے پر مالل کو ڈیجائن کیا ہے میں جوم کر کے اور دکھانا چاہوں گا یہ جو آپ کا ونڈو ہے وغیرہ دکھئے گا پراپر جس سے آپ کو اور سمجھ میں آ جائیں چیزیں تو یہ پورا دکھئے گا پراپر گھر آپ کو بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تینتیس بھائی تیتالیس فٹ پر دو بھائیوں کے لیے بہترین سپلا دو بیٹ ڈوم کے ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں اس کے فش فلور کی اور میں آپ سے اور گزارش کروں گا اگر آپ دوستوں اس کا کوشٹ فائنڈ آؤڈ کرنا چاہتے ہیں تو پلے سٹور پر جائیے گا میرا اپلیکیشن اسمال ہاؤس پلان نام سے وہ گھر کا کوشٹ بتا دیتا ہے میٹریل بتا دے گا کتنا میٹریل لگے گا پھر کوشٹ فائنڈ آؤڈ کر سکتے ہیں کہ گھر کو بنوانے میں کتنا پیسہ لگے گا لنک بھی ڈسکرپسن میں ہے یا پلے سٹور پر جا کر بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتا ہے اس کے بعد آپ لائش پلوڈ کی بات کریں تو آپ آ جاتے ہیں یہاں پر اور چاروں طرف ساڑھے تین فٹ کا باؤنڈی دونوں طرف گمٹی جو اسٹیرز تھی اس کو ڈھکنے کے لیے دونوں طرف گمٹی بنا دیا ادھر بھی ادھر بھی اور ریلنگ کی بات کریں تو آپ کو بیسٹ اور نیا لک ملتا ہے یہ ریلنگ آپ کو بھی اتنی سی ریلنگ دیکھنے کو مل جاتی ساڑھے تین فٹ میں یہ آپ کا یہ آئرن کا یا آپ سٹیل کا روڈ لگوا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آپ دیکھیں گے یہ میں نے ڈیجائنگ کے پرپس سے ضرور کر ڈاپ کے کریٹے کیے ہیں تو یہ پرپر ایک گھر بن کر ریڈیو ہو جاتا ہے 33 و 43 فٹ میں فٹ ہے فورڈ ویڈ ڈرو دو بھائیوں کے لیے تو موڈل کیسا لگا ضرور بتائیں شاہ سے ویڈو گلائز سے ضرور کر دیں کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں اور آپ کوئی سیجیشن دینا چاہتے تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں چینل کو پر میں کہوں گا سبسکرائب ضرور کر لیں یہاں پر آپ ڈیٹری ویڈیو میں لاتا رہتا ہوں تھانکس و واشنگ